میں آسٹریلیا جا تو رہا ہوں وہاں پہ جا کے کام کیا کروں گا کونسی جاب کروں گا کونسی سکل مجھے سیکھنی چاہیے یا کونسی عصہ شارٹ کٹ ہے جسے میں کم از کم اپنی فی ساری نکال سکوں یا اس میں سے کوئی چپن کر سکوں تو آج میں اس حوالے سے بات کروں گا جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس آسٹریلیا میں آتے ہیں آسٹریلیا میں آکے وہ کون کونسی جاب کر سکتے ہیں کس طرح کی سکل ان کو چاہیے اور کتنی کوئی ایفرٹ لگتی ہے وہ جاب کرنے کے لیے یہ جاب ڈھونڈنے کے لیے اور ان کے میں جو ایوریج ریٹس ہیں وہ بتانے کی کوشش کروں گا کیونکہ جب آپ آسٹریلیا میں آتے ہیں ایسا سٹوڈنٹ ویزا ہولڈر تو زیادہ تار جو سٹوڈنٹ ویزا ہولڈر ہے ان کے لیے فورٹ نائٹلی ان کو فورٹی آورز آلاؤ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جب وہ سیشن میں نہیں ہوتا کور صاحب کا تو اس ٹائم پہ آپ کو فول ورکنگ رائٹس یعنی کے انلیمیٹڈ ورک رائٹس ہوتے ہیں تو آج میں اس حوالے سے بات کروں گا میرا نام ناسر نواز ہے اور میں آسٹریلیا میں ارجسٹر مائیگریشن اجت ہوں آج میں بات کر رہا ہوں تھوڑا مائیگریشن سے ہٹ کے ٹاپک لیکن یہ مائیگریشن سے اس طرح وہ لاؤ والا ٹاپک نہیں ہے میں کوشش کروں گا اس میں مائیگریشن کے پرسپیکٹیف سے بھی بات کر سکوں جب آپ کا سٹوڈن ویزر گرانٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹ آسٹریلیا کا تو اس کے اوپر بہت ساری کنڈیشنز لگی آتی ہیں کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ورک لیمیٹیشن ورک لیمیٹیشن کے تین دیرے کے لیے کام کر سکتے ہیں تو اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کام کر سکتے ہیں فورٹی آورز فورٹ نائٹلی اگر اگر کورس سیشن میں نہیں ہے تو آپ پھر انلیمیٹیڈ ورک لیمیٹس کر سکتے ہیں کون کون سی جاپ کی جا سکتی ہیں تو میں کچھ ایکسپیرینس سے کچھ اوبزرویشن سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کون کون سی جاپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ جاپ کر سکتے ہیں ایزا بیبی سیٹر بیبی سیٹر کے اندر آپ کو بیسیکلی بلو کارٹ چاہیے ہوتا ہے کچھ پولیس کلیرنس وغیرہ چاہیے ہے اس کے لیے انگلیس کے لیے فلوینسی ہونی چاہیے کیونکہ جو آپ جاپ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہیومن انٹریکشن شامل ہے تو یہ بیبی سیٹر کے جو جاپ ہے اس کے اندر کافی اچھے پیسے بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ایکسپیرینس وغیرہ ہو آرڈی یا آپ کا ریفرنس وغیرہ ہو تو جاپ ملنے بھی آسانی بیدا ہو جاتی ہے اور آپ کو اچھے پیسے بھی اس میں مل جاتے ہیں یعنی آپ پار آور سے قریبا آپ کما سکتے ہیں اس کے اندر بیس ڈالر پچیس ڈالر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ارینجمنٹ کیا ہے تو یہ پار آور ایک اچھی انکم ہے کیونکہ سٹوڈنٹس کو ویسے ہی ٹوٹی آورز اللہ ہوتا ہے پار بیگ کے اندر یا فورٹی آورز تو یہ بیبی سیٹر کی جو جواب ہے اس کو کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی انگلیس اچھی ہے اور آپ فلوینسی سے بول سکتے ہیں آپ کا کونفیڈنس یومن انٹریکشن کے حوالے سے اچھا ہے دوسرے نمبر پہ میل ڈیلیوری کی جواب ہے میل ڈیلیوری کے جواب کے اندر آپ کا اس طرح کمیونکیشن سکلز جو ہیں بہت زیادہ انٹریکشن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ میل ڈیلیوری کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر وین ہے یا آپ کسی سے وین رینٹ آؤٹ کرتے ہیں میل ڈیلیوری کی جواب آپ کرتے ہیں آپ کو ڈرائیونگ سے آپ بور نہیں ہو جاتے تو میل ڈیلیوری کی جواب اچھی ہے نورملی یہ جواب جو ہیں یہ جو صبح بہت جلدی ارلی اندہ مورنگیں سٹارٹ ہوتی ہیں جلدی ہتم ہو جاتی ہے تو میل ڈیلیوری کے جواب ہے اگر آپ کی اپنی وین ہے اس کے اندر تو آپ کو زیادہ پیسے بچ سکتے ہیں یعنی رینٹ آؤٹ بھی اگر کرتے ہیں تو زیادہ بچ سکتے ہیں میل ڈیلیوری میں اسی طرح بیس ڈالر پر آور پچیس ڈالر تھرٹی ڈالر پر آور بھی بچ سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ارینجمنٹ کیا ہے کانٹرٹ کیا ہے تو میل ڈیلیوری کی ویسے بھی جواب جو افتیلیا کے اندر تو کافی زیادہ ہے تو آپ ایک ہی بھی جواب کر سکتے ہیں اس کے لیے اس طرح کو سکلز نہیں چاہیے اس کے لیے آپ کے بس ڈرائیورز لائسنس ہونا چاہیے جیسے آپ کو پتے ہیں پر آور 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 پ اس میں اچھے پیسے بن جاتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائم پہ کتنا کام کر رہے ہیں مطلب آپ پیک کاورز میں کر رہے ہیں تو زیادہ ڈیلیوری آئیں گے کیونکہ یہ ڈیلیوری کے حساب سے ہے اگر آپ جب آپ اپنی جاپ کی اویلیبیلٹی شو کرتے ہیں بے شک ڈیلیوری آئی ہے یا نہیں آئی جتنی دیر کے لیے آپ نے اپ کو آن کیا یا جاپ کی اویلیبیلٹی شو کی تو آپ کی وہ جوب جو ورکاورز کاؤنٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی جوب ہے کچھ نہ کرنے سے یہ بہت اچھی جوب ہے شروع میں کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں جو لوگ شروع میں اسے لیہ میں آتے ہیں اس کے علاوہ جی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو شوق ہے فیزیکل فٹنس کے حوالے سے اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے نیوٹرینٹس کی یا اس طرح کی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کے اندر پرسنل ٹرینر کے لیے آپ کو کورس کرنا پڑتا ہے پرسنل ٹرینر کے حوالے سے اب پرسنل ٹریننگ کا کورس کریں کورس کر کے آپ پرسنل ٹریننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے لیہ کے اندر آپ کو تقریباً ہر سبب میں جیمز ملیں گے اور لوگ بڑی فٹنس کا حیار رکھتے ہیں اگر آپ بلکل فٹنس فریق ہیں تو آپ یہ بڑی اچھی جوب رہ سکتی ہے تو جو پرسنل ٹرینر ہے پرسنل ٹرینر بھی اچھے اس میں اندر اوپے وغیرہ وہ کما سکتا ہے بیس ڈالر پچیس ڈالر پار آور یا اس سے زیادہ تو پرسنل ٹرینر کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی فری لانسنگ فری لانسنگ آپ دنیا میں کئی بھی یہ باق پر سکتے ہیں فری لانسنگ کے حوالے سے یہ اگر آپ کی ڈیویلپمنٹ کی سکیلز ہیں جیسے آپ کے آئی ٹی کے حوالے سے ڈیویلپمنٹ کی سکیلز ہیں آپ ویب ڈیزائن نہیں کر سکتے ہیں آپ ڈیزائنر ہیں تو آج کل تو کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ آئی ٹی کے بغیر تو نہیں ہے وہ بے شک کچھ بھی ہے اس کو چاہیے گوگل میں پریزنس چاہیے اس کو فیس بک میں پریزنس چاہیے اور یا اس کو چھوٹے موٹے معاملات آتے رہتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے ای کامرس کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پریزنس تو سب کو چاہیے چاہیے ڈیجیٹلی تو آپ فریلانسنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا شوق ہے یا آپ کے پاس سکلز ہیں اس کے لیے کوئی کورسیز کرنے کی ضرورت تو ہاتھ نہیں پڑتی اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو یو کان دو دو فریلانسنگ اچھا اس کے علاوہ ٹیوٹرنگ ایزا ٹیوٹر آپ کام کر سکتے ہیں ٹیوٹر کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے جو سبجیکس پڑھانے ہیں وہ آپ کو آتے ہوں تو آپ پرسنل ٹیوٹرنگ کر سکتے ہیں مثلا آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں یا پہ ٹیوٹرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایجنسیز ہوتے ہیں جو کہ ٹیوٹرز کو ہائر کرتے ہیں پر کلاس کے حوالے سے یا پر بچے کے وہ جو چائلد ہوتا ہے اس کے حوالے سے تو ٹیوٹر بھی اچھی جوب ہے ریسپیکٹیبل جوب اچھی جوب ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ 20 ڈالر پر آر 25 ڈیسر اس سے زیادہ بھی جا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ سبجیکس کون سا پڑھا رہے ہیں کتنے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے آپ کا ہیومن انٹریکشن جو کہ شامل ہے انگلیش کی فلوینسی آپ کی بہتر ہونی چاہیے اس کے علاوہ سبجیکس کے اوپر گریپ ہونی چاہیے تو آپ ٹیوٹر کا کام بھی کر سکتے ہیں اچھا جی سیکیورٹی آفیسر سیکیورٹی آفیسر جو ہے سیکیورٹی لوگ کرتے ہیں بہت سیکیورٹی تو آپ کیونکہ یہ ایکسٹینشن ہے تقریبا پولیس فورس کی کیونکہ پولیس فورس تو اتنی زیادہ نہیں تو زیادہ نہیں سہا بھراد یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے جو پرائیویٹ سیکیورٹی کے بہت سارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں جیسے بہت سارے ایویٹس ہوتے ہیں آپ کو سپر مارکٹ کے باہر سیکیورٹی والے نظر آتے ہیں بار پابز اور یہ سیکیورٹی والے نظر آتے ہیں تو سیکیورٹی آفیسر آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ کو لائسنس کی ضرورت پڑ دیئے اس کے لیے سیکیورٹی لائسنس ہوتا ہے کس لیبل کا لائسنس دے لے رہے ہیں آپ آپ کامن سیکیورٹی آفیسر کا لے رہے ہیں یا آپ دوگ ہینڈلر کا لے رہے ہیں اگر دوگ ہینڈلر ہیں آپ تو اگر آپ کو دوگ وغیرہ کے ساتھ پیار ہے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں اس کا لائسنس ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ پے کیا جاتا ہے سیکیورٹی آفیسر اگین یہ بھی اچھا کماتے ہیں ٹونٹی آور سے لے کر آپ ٹونٹی آورز پر آور پر آور کر سکتے ہیں سیکیورٹی آفیسر کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ سپر مارکٹس فیول سٹیشن سپر مارکٹس فیول سٹیشن میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں سپر مارکٹس میں فیلرز کی ضرورت رہتی ہے جیسے یہاں پہ وولورز کولز آلدی اور بھی ہیں تو فیلرز کی ضرورت رہتی ہے جو کہ ڈیلی آو بیس لوگ گروسری کرتے ہیں تو فیلر جو ہے شام کو نارملی ان کی جاب ہوتی ہے فیلرز ہو سکتی ہیں وہاں سے آپ سیلز اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہاں سے فیلر سے سٹارٹ کر کے سیلز میں گئے پھر اس کے علاوہ جو چیک آؤٹ ہوتے ہیں ان پہ کام کیا پھر لوگ میں نے اسسٹنٹ مینیجر تک بھی بنتے دیکھے تو وہ ایک اس کے اندر گروس بھی نظر آتی ہے آپ کو تو آپ سپر مارکٹ میں کام کر سکتے ہیں فیل سٹیشن میں اسی طرح جیسے کنسول اپریٹر بغیرہ کی جاب ہوتی ہے سیونلیون بڑے پاپولر ہے یہاں پہ بی پی جو ہے وہ پاپولر ہے تو لوگ جو کنسول اس کے لیے یہی ایک ایبیلیبیلٹی آف دہ آورز کیونکہ بہت سارے فیل سٹیشن زیادہ تھا جو سائٹس ہیں اور ٹونٹی فور آورز ہوتی ہیں تو ٹونٹی فور سیمن ہے ان کو آویس ہی ساپ سے شیپس بھی چاہیے لوگ بھی چاہیے تو یہ بھی ٹو سٹارٹ وید آپ کو صرف تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد آپ دو چار پانچ دن یا ایک ہفتے کی ٹریننگ کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں اور آفستیلیا کے اندر ٹریننگ جو ہے وہ پیڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ جی ایسا کلینر آفستیلیا کے اندر کلیننگ کی جو جوب ہے اچھے اس کے اندر آپ کو اس طرح گروہت نظر نہیں آتی لیکن آبیزا بزنس اس کو ڈویلپ کر سکتے ہیں کلیننگ کی جو جوب ہے جس آرہی میں شروع کی جوب بتا رہا ہوں بسیکلی اس کے اندر کارپرٹ کلیننگ بھی ہوتی ہے نارملی عام طور پر یہ رات کو جوب ہوتی ہے جیسے کارپرٹ کلیننگ ہے تو آفیسز بند ہوں گے اس کے بعد جا کے دو چار پانچ ایک گھنٹ جتنے بھی دیر کا کام ہے وہ کیا جا ستا ہے اس میں بھی اچھے پیسے بن جاتے ہیں تو یہ بھی کیا جا ستا ہے اس کے لیے خاص اس طرح سکیل کی ضرورت نہیں ہے you just have some common sense آپ کو تھوڑی کو ٹرننگ دے کے آپ کلیننگ کی جوب کر سکتے ہیں اچھا جی ایک ہے سیلز ریپریزنٹیٹیو سیلز ریپریزنٹیٹیو اگر آپ کی انگلیش فلوینسی اچھی ہے انگلیش اچھی ہے تو سیلز کی جوب کے اندر سیلری وغیرہ کا اس طرح کانسیپٹ نہیں ہوتا بہت زیادہ سیلری نہیں ہوتی یہ کمیشن بیسٹ ہوتی ہیں تو آپ بہت سارے جو انڈسٹری کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں یہ سیلز ریپ کا کام کرتے ہیں سیلز ریپ کے اندر کمیشن بیسٹ ہوتی ہے اچھی کمیشن بن جاتی ہے اگر آپ کی سیلز سکل کیسی ہیں یہ اس کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے ریمووو لسٹ اچھا ریمووو لسٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو لے کے جانا اگر گھر کوئی شفٹ ہو رہا ہے یا آفیس شفٹ ہو رہا ہے کچھ بھی تو آپ نے فرنیچر اٹھانا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ گھر کا سامان لے کے جانا ہے تو اس کے لیے ٹرک لوگ ہائر کر لیتے ہیں اگر بائی نہیں کر سکتے اپنا ٹرک ہائر کر لیتے ہیں ریمووو لسٹ اچھے پیسے کماتا ہے اس کے علاوہ بریسٹا جو آسٹیلیا کے اندر سیڈنی کی میں بات کروں تو کافی پینے والے ہر جگہ کافی لورز آپ کو ملیں گے سٹی آف کافی لورز آپ اٹھ سائے اور میں بھی کافی نہیں پیہ کرتا تھا لیکن ابھی تو کافی جو ہے اس کے بغیرہا نہیں جاتا تو جو بریسٹا ہے اس کی بھی آپ چھوٹی سی ایک سرٹیفکیشن ٹریننگز بغیرہ کر کے آپ اس کا کام کر سکتے ہیں بریسٹا کا اپنا آپ اٹلیٹ کھول سکتے ہیں اور یا کسی کے پاس کام کر سکتے ہیں اگین یہ بہت اچھی یہ بھی اچھی جوب ہے تو سٹارٹ ویٹ یہ ساری وہ جوپس ہیں جس کے لیے بہت زیادہ افرنی چاہیے آپ کو کام کرنے کے لیے اس میں تھوڑی بہت ٹریننگ چاہیے اور آپ کی بل اور آپ کا جو ہے ٹائمنگ چاہیے آپ کی آور چاہیے یہاں پہ ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے تو یہ ایک تھوڑا اوورویو ہے اس کے حوالے سے کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ یہاں پہ آکے اس لیے میں کیا کر سکتا ہے اگین آپ کا کانفیڈنس اتنا ہونا چاہیے کوئی آپ کو پکڑ کے مو میں نہیں ڈال لے گا آپ اس سے جوب کا پوچھیں گے تو لوگوں کو اپروچ کرنا سیکھیں لوگوں سے بات کرنا سیکھیں کمیونیکیشن سکلز جو ہے کمیونیکیشن کی ٹو سکس آورٹ سے اگر آپ کو ایک بات کمیونیکیشن نہیں کرنی آتی اگلے کو سمجھ نہیں آرہی آپ میرے گنگے میں کوئی فرق نہیں ہے گنگا اپنی اگر بات سمجھا نہیں پا رہا مو سے بول کے تو بھائی آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے آپ یہاں پہ ازا انٹرنیشن سٹوڈنٹ آ کے کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے سوالے سے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کریں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو